موسیقی نحمد و نصلي على رسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و جسلی امری و حلال اقتتم من لسانی جفق و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوعاتی نظرات آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہداد احمد خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے آج سے سترہ سال پہلے اس تحریک کی یاد دلا دی جو کہ جسٹس افتخار محمد چودری کے زمانے کے اندر شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد اس تحریک نے پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے جذبات کو اپنے قابو میں لے لیا تھا میں بے شمار لوگوں کو اور بے شمار مناظر جانتا ہوں کہ جہاں افتخار چودری کے اس جلوس میں ان کی گاڑی کو لوگ چومتے تھے آنسوں سے روتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب پاکستان کی عدلیہ کا ایک ایسا دور شروع ہونے والا ہے جہاں لوگوں کو انصاف ملے گا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ لوگ حکمرانوں میں بھی ہمیشہ اسی حکمران کو پسند کرتے آئے ہیں کہ جس کے دور میں انصاف ہوتا تھا ایک زمانہ میں جب عدالتیں الہدہ نہیں ہوتی تھیں تو اچھے بادشاہ کا تصوری یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ تھا جس کے اندر اس قدر انصاف تھا کہ شیر اور بکری ایک کھاٹ پانی پیا کرتے تھے اور یہ دنیا کی ہر کہانی کے اندر آپ کو مل جائے گا لیکن دوہزار ساتھ کی اس واقعے کو اب دوبارہ سے میں اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ افتخار محمد چودری جو ہیں ان کو میں ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں پاکستان کی اس عدلیت عدلیت کی اس تحریک سے بہت پہلے سے یعنی انیس سو اسی کے زمانے میں کہ جب کہ اس وقت میں لاؤ کالج کا ایک طالب علم بھی تھا اور یورسٹی میں پڑھاتا بھی تھا اور افتخار چودری صاحب بھی اس میں کانسٹویشنل لاؤ پڑھایا کرتے تھے ایک تعلق اور بہت بڑا تعلق کے خاطر ان کے ساتھ تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی وقت پاکستان کی عدلیتی اس تاریخ کو ایک تھوڑا سا ہیرائیں گے ضرور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف چسست تھے تو اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا تھا اور کام یہ تھا کہ وہ پلوچستان کی جو جیلیں ہیں جن کی بہت بری حالت ہے آپ حیران ہوں گے کہ شاید دو یا تین جیلیں اس وقت ایسی تھیں کہ جن کے اندر واقعی آزاد قسم کے جو تھے وہ سپرنڈ جیل لگتے تھے اور ان کا پولیس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا ورنہ عمومی طور پر ڈرپٹی کمیشنر ہی اس کا سربراہ ہوتا تھا اور پولیس والوں کو ٹھاک اس کے اندر آنے جانے کی آزادی ہوتی تھی وہ اپنا بندہ جو تھا جوڈیشل وور بندہ نکال لاتے تھے اور یہ سب کچھ چلتا آ رہا تھا ان کے ہاں بہت خوفناک قسم کی صورتحال تھی کوئی فسیلٹی سوائے مچ جیل میں تھوڑی بہت ملٹیپلٹی تھی میں اس زمانے میں ڈریکٹر جنرل سوشل ویل فیر تھا انہوں نے مجھے ساتھ لیا کہ آؤ قیدیوں کے لئے کچھ کرتے ہیں اور آپ سوچیں کہ اس زمانے میں جولائی اگست کے مہینوں کے اندر وہ مختلف قسم کی سبی اور جاکباد کے نزدیک جو ہماری جیلیں تھیں جن کے اندر جعفر آباد کی جیل ہے جھٹ پٹ کی جیل ہے یہاں پر وہ کھو بچ کی جیل میں بھی گرمی تھے اس وقت بہت زیادہ اور حالت ان قیدیوں کا یہ تھی کہ وہ دس فٹ کے اوپر ایک ٹین کی چھت کے جنگلہ لگا ہوتا تھا اور اس کی دھوپ کے اندر وہ پڑے ہوتے تھے جہاں سے وہ ان کو جا کے آزاد کرواتے تھے اور اس گرمی کے اندر وہ کالا کوٹ پہنے ہوئے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے یہ ذکھا کرتے تھے تو میں نے اس زمانے میں تین شاید مارچ کو ان کے جو سات مارچ سے پہلے قرام کرتے ہیں میں نے ایک کولم لکھا تھا آخری امیت اور اس کے بعد پھر وہ جو وہ زمانہ آ گیا جب انہوں نے مشرف انہوں نے بلایا اور کئی جرنیل تھے جنہوں نے ان کو تبقی دی اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تین چار ایسے فائدے ہیں کہ جو اس کے بعد پاکستان کی عدلیاتی نظام جو ہے اس کے اندر جو بلکہ یہ تو جدلیاتی نظام عدالتی نظام جو ہے اس کو فائدے ہوئے ایک وقت فسقال چوئے صاحب کہا کرتے تھے کہ اب ہم نے یہ ایک مکمل طور پر جو فیصلے کے بعد یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب یہاں پر اور لگتا بھی ایسا ہے کہ اب پاکستان میں مارشلہ نہیں لگ سکے گا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد مارشلہ تو نہیں لگا لیکن مارشلہ کے بجائے انہوں نے سیولین فیس کے پیچھے چھپ کے بہت ساری کاروائیاں کرنا چلو کی جس کا اب عدالت کا جو جو لوگ ہیں جو مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس ساری مومنٹ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشرف جو ہے وہ کٹہرے میں لیا گیا مشرف کٹہرے میں لیا گیا اس کا بغضہ کیس چلا اور اس کو بغضہ فانسی کی سزا سنائی گئے اور فانسی کی سزا سنانے کے بعد اس کو پیل ہوئی جو بھی ہوا لیکن اس کو کوئی مائی کھلال یہ جورت نہیں کر سکا کہ اس مفرور کو پاکستان لیا جا سکے اگرچہ کہ طاقتور لوگ بھی موجود تھے اس کو سپورٹ کرنے والے بھی موجود تھے یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کے ایک اور بہت صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ چونکہ وکیل یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ ہم نے اکیلے یہ علاقہ فتح کیا ہے اکیلے یہ مارکتہ کیا ہے اس لئے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے انہوں نے عدالتوں پر چڑھ دورنا شروع کر دیا لیکن آج جو صورتحال ہے اس وقت اس کے اندر ملک شہداد صاحب جو ہیں جو انہوں نے آج تقریر کرتے ہوئے ایک جھج کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے کہ ان چھے ججوں کا ذکر تو خیر دنیا کرتی ہی چلی آ رہی ہے جو کہ وہاں کے لوگ ہیں جو کہ ہائی کورٹ کے جج ہیں جو کہ مبابر ستار رہے جیسے محسن صلی اللہ علیہ وسلم ہائی کورٹ کے جج جو ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے ان کی آگے پیچھے پولیس کی گاڑ چلتی ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں ان کے گھر اس طرح ہوتے ہیں جن پر حملہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا لائم لائٹ کے اندر آئے ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ جو کہ نہور کے اندر سیشن جج پوسٹڈ ہے اس کو اٹھا کے اگر آپ ریم جار خان میں راجن پور میں میاں والی میں لگا دیں بچے اس کے پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اسی سے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا دوسرا پھر اس کو آپ دھمکائیں باقی کچھ کریں تو اور سیادہ مسائل بنتے ہیں ہم نے سیشن ججوں کے ساتھ کام کیا ہے ساری عمر زندگی کام کیا ہے یہ بچارے ایک زمانے میں تو بہت ہی بری حالت ہوتی تھی لیکن ان کی ذاتی گاڑی تک نہیں ہوتی تھی آہستہ ایسا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فسیلٹیز امپروو کی لیکن فسیلٹی کرنے سے یا تنخواہ بڑھنے سے تو کسی شخص کے اندر آپ عزت غیرت وقار اور ایمان تو پیتا نہیں کر سکتے ایمان تو ایک آدمی کی ایک جسے کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے اب اس چیرے کو دیکھیں محمد عباس خان کو جن کا ذکر جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے ان کے فکریں جو ہیں پاکستان میں تو کسی سیٹ نے اگر تک سنا سب نہیں ہے لیکن کسی سیٹ پر مجلی ملے میں بی بی سی پر جا کے ملے اتنا خوفتادہ لوگ ہیں کہ ایک منصب مزاج سے اتنا خوفتادہ لوگت ہیں کہ انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو تیم دن پہلے ایک جج نے کمپلینٹ بیجی اور آخر میں کہا کہ میں ان میں سے کسی قدام سے خوفتادہ نہیں ہوں مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑی میں تیار ہوں مگر میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا یہ چھوٹے جج جو ہوتے ہیں یہ بڑی آسانی سے ان بیچاروں کے اوپر پھر ان کے چھوٹے چھوٹے رشتہ ظاہر ہوتے ہیں بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو پورے اس اس کو نہ جیسے کہتے ہیں جیسے گھمال بنایا جا سکتا ہے اس کا سکتان ہے کونسی میری گزارش ہوگی کہ اس ملک میں بیتری لانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں یہ تمام ہوتے تیمپریری چیزیں ہوتی ہیں ہنی جانی چیزیں ہوتی ہیں یہاں جب کدھر ہیں کل دیں ہوتے ہیں لیکن جتنا وقت اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس وقت میں آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں اس معاشرے میں عجر اللہ تعالی آپ کو دے گا ہم تو اس میں آپ کو کیا عجر دے سکتے ہیں آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہماری لورڈ جوڈیشری نے یہ چہرہ دکھا کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح نظام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ چہرہ اس نے مجھے نہیں دکھایا عوام گرنہ کہا ہے یہ چہرہ اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دکھایا ہے جو اس وقت پاکستان کی تمام عدالتی نظام کے سب سب اڑے کسٹولین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ گزشتہ تقریباً کتنے عرصے سے یہ سب کو چلا یہ کبھی اگر انہوں نے یہ حرکت نہ کی ہوتی اگر انہیں چھ ججوں کے کیس کے اوپر فرم سٹینڈ لیا ہوتا یہ نہ کیا ہوتا کہ آج جب آپ سباس شریف ساتھ سے ملاقاتیں ہو چاہ 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 چیف چیف رضیر آدم سے ملاقات فرما رہے ہیں پھر انہوں نے ایک ہمارے دوست ان کو ان کو چیلانی صاحب جائے ہیں ان کو انہوں نے کمیشن کا انکار سر براہ بنا ہے انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے گلا کرتے رہے لاہور کے اندر کھڑے کھڑے لیکن وہ انتہائی نفیس انسان میں ان کو داتی طور پر جانتا ہوں ان کو پتا تھا کہ یہ جو انہوں نے کمپلینٹ کی ہے انہوں نے اس کو عدالت کے لئے پہ دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ نے اس کو کبھی یہ کر دیا کبھی وہ کر دیا کبھی یہ گا پھر آپ نے کہا جی وہ جی ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کے پاس تو خود سوو مٹر اختار ہے یہ خود کیوں نہیں کرتے اور جب انہوں نے لینا شروع کیا تو پھر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جب بابر ستار جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں انہوں نے بولے وہ جسٹس بابر ستار کے خلاف فیصل وڈا جب بولے جب اس کے خلاف فیصل وڈا بول تو ان کو اندازہ تھا جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے فوراں ان کے اوپر وہ کر لے گی سوو مٹو کیونکہ تانہ دے چکے تو فوراں فیصل وڈا صاحب کو سوو مٹو بلا لیا گیا اور اب وہ نخرے ہو رہے ہیں آپ یہ سات دن سوچ لیں یہ پانچ دن سوچ لیں آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کو مزاک بنا دیا یعنی اتنی آپ پہ اسٹیبلشمنٹ دہور میں اس ملک شہداد عمد خان صاحب نے جن ججوں کو لگایا ہے جن یہاں پر ان کو پوسٹ کیا پھر انہوں نے جس الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو چھ مختلف قسم کے ٹربل بنائے ہیں جس کے خلاف جو ہے الیکشن کمیشن کود کے وہاں پہنچ گیا ہوا ہے اور اس نے جا کے اپیل کر لی ہے اور پھر اس کے بعد جو سائفر کا کیس ہے اس کو آپ نے صرف دن نہیں گنے بلکہ مہینہ جو ہے اس کا پورا ہو جائے عید سے پہلے پہلے لگاؤ بھئی کون کون سے لوگوں کو آپ نے سپریم کورٹ سے امیدیں وابستہ کر دی ہیں کہ جب تک لوگ تو باتیں کرتے پھرتے ہیں آپ سے آنے سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے پاکستان کی گلی کچھوں میں تفسرہ ہوتا تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک جسٹس قاضی فائدی صاحب تشریف نہیں لائیں گے اور آپ تشریف لائے اور آپ نے جسٹس منیر سے بھی زیادہ متنادہ فیصلہ جتا دیا جو آپ نے بلے کا نشان چینہ انہوں نے بھی آج بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا پاکستان کی اس عدلیہ کے ساتھ ظلم کی زیادتی کی اور عدلیہ کے چھک جانے کی تاریخ جو ہے یہ مولی تمیز الدین سے شروع ہوتی ہے مولی تمیز الدین اسیمبلی کے سپیکر تھے جس کو توڑ دیا تھا مگورنر جنرل غلام حمد نے اور یہ بنگولی تھے بیچارے دوڑی رکھی ہوئی اچھی طرح جہاز ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی جیب میں سے ایک دستی چھوٹا سا قرآن پاک جو تھا مولا تو مجھے خبر بھی آج تک جا تھا یہ ہو گئے تھے اور انہوں نے اس وقت جو سندھ ہائی کورٹ کے جج سے جسٹس کانسٹنٹین یہ چیف جج تھے جسٹس بیلانی جسٹس بچل جسٹس محمد بر انہوں نے تو ان کے حق میں انصاف پسند فیصلہ کر دیا تھا اور جسٹس صرف سندھ ہائی کورٹ تک رہا پھر اس کے بعد جسٹس محمد بر آگئے انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے بالکل اس کو اُلٹ دیا پھر جسٹس محمد بر جب تک رہے ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے پہلا فیصلہ کیا پھر دوسرا فیصلہ کیا پھر اس کے بعد جسٹس محمد بر آگئے ایوب خان کے بعد جب زیال حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اب آگئے ہو وہی لاؤ فنسیسٹی چل رہا ہے جو بندہ یہاں پر ایک دفعہ طاقت سے قابو پا لیتا ہے حکومت پہ آ جاتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے اسی کو دنیا مان لیتی ہے اسی کو ہمیں بھی مان لینے چاہیے یہ چلتا رہا لیکن جسٹس منیرز سے لے کے افتخار چودری تک اس پورے فاصلے کو افتخار چودری نے یوں ٹرن کیا تھا اور آج مجھے ان کی یاد اس لیے بھی آ رہی ہے کہ اس دور سے بعد سے جو عدلیہ کندر کچھ بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انگڑائی جو لیتی ہے اس وقت پھر ایسے نہیں کرتے تھے چیف چسٹس کو ہاتھ میں لے لیا اس طرح کی بات کرتے لیکن یہ جو صورتحال ہوئی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر پیچھے جا کے انہوں نے وہ حملے کرنے شروع کر دیے کہ جن حملوں کو پھر کوئی شخص ایک باعثت آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور یہ آج سے صورتحال پیش آئی ایک جج جو ہے وہاں کھڑا ہو گیا ایک جج جو ہے وہ چھے جج جہاں کھڑے ہو گئے کے پی کے ججز نے بولایا یہ ہے اب اس وقت کی صورتحال حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے ہمارے سیکالوجی میں کہتے ہیں ایک گروپ بھی ہوئی ہے تو پھر آج جب بشرا بیوی کا جو کیس پیش ہوا اس جج کے پاس اس کو کہا گیا ہے کہ دس دن کے اندر اندر آپ فیصلہ کریں گے اور ان کی سزاکی مطلقہ اور تیس دن کے اندر اندر مکمل فیصلہ کریں گے تو آج انہوں نے نوٹس دے دیا اور آج انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئے اکیس تاریخ کو جو ان کا رضوان عباسی کبھی اس کو یوں ہو جاتا تھا کبھی یوں ہو جاتا تھا اور کبھی خوبر مانکہ کو انہوں نے پاگلپن کے دورے پڑھوا کے انہوں نے وہاں بولوانا چور کر دیا تھا آپ نہیں آئے تو میں ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کر لوں گا اور یہ وہ ایسی دھمکی ہے کہ جب عدلیہ کا نظام جو ہے سورتا ہے لیکن اس وقت پورے کی پوری یوں لگتا ہے پاکستان کا پورے کا پورا عدالتی نظام ایک طرف ہے اور پاکستان کے سب کی سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججیس جو ہیں جن میں سے تاثر ان کا یہ ہے میں نہیں کہا تھا کہ وہ غلط ہوگا تاثر ان کا یہ ہے کہ وہ شاید اس پورے کے پورے نظام کو تحفظ دینے کی چکر میں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو سمالیں گے تو یہ نظام شاید بچ جائے لیکن نظام بچنے والا نہیں ہے جسس محسن اختر کیانی کی آج کی عدالت کے اندر ایک دعا پھر بلوچ اور پشتون اور باقی لوگ جو زخوا ہوئے تھے ان کی پروفت ہوئے انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا کام شروع کر دیا ہے ہم کہتے ہیں بندے کو لے ہو احمد فرات کو لے ہو بندہ آ جاتا ہے لیکن بندہ تو برامت ہو گیا جس نے جرم کیا اس کو ہم کوئی صدا نہیں دیتے یہ ہمیں تیہ کرنا پڑے گا یعنی آپ اندازہ کریں فیشن بن گیا ہوا ہے پندرہ بندے اغواہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیس چلتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد بندے رہا ہو جاتے ہیں لوگ سکھ کا ساتھ دیتے ہیں جج کو دعائیں دیتے ہیں تمہاری عمر سلامت تمہارے بچے جیتے رہیں اور گھر چلے جاتے ہیں لیکن جج کا کام تو یہ نہیں ہے جج کا کام جا کے اغواہ برائے توان کی برامتگی کرنا تو نہیں ہے جج کا کام تو اس چھرم پر سزا دینا ہے اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اب پاکستان سے یہ جو فیشن بن چکا ہوا تھا مزشتہ بائیس سال سے یہ فیشن بنا ہوا تھا بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں کے پی کے لوگوں سے پوچھیں پنجاب میں ان علماء کرام سے مسجدوں سے لوگوں سے جو اٹھائے گئے تھے ان سے پوچھیں جن نائن الیون کے زبانے سے اور اب تک جو فیشن بنا ہوا تھا مجھے لگتا یہ ہے اب یہ گھڑی جو ہے اس کی آنے والی ہے لیکن اب تو عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد کوئی نہ کوئی خوشخبری اس قوم کو ضرور ملے گی اس لیے کہ اب پاکستان میں عدالتی نظام سے جیسے کہتے ہیں آواز بلند ہونا شروع ہیں حق کی آواز بلند اور وہ چھے جج تو ہائی کورٹ کے تھے ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے لیکن آخر میں میں جسٹس محمد عباس کو یوں سلام پیش کرتا ہوں اور اقبال کے اس شیر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ وہ سہر جس سے لرستہ ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی ازان سے پیدا موسیقی